عزیم دانشور اور قوبانیوں کے دوست آج ایسی مجلس ہے جس کے اختتام کیلئے کوئی بھی کسی کا دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجلس ختم ہو جائے لیکن پھر بھی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں میں بہت مختصر الفاظ میں اپنے مرہوم بزرگ کا ذکر کروں گا یہ جو مجلس ہے اتنے ذہین اور دانشور لوگوں کی ان کی یاد میں یہ ہمیں ایک درز دیتا ہے کہ انسان کا وجود جو ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنے اس کی کردار کی اہمیت ہوتی ہے آج ہمارے محترم لالا کے جو کردار ہے اس نے ہم سب کو اکٹا کر دیا ہے اس نے ساٹھ سار سے زیادہ زندگی میں بہت زیادہ محنت کی ہے وقالت کی ہے جیلے کاٹی ہیں سیاست بھی کی ہیں سارے یعنی جتنی بھی محنت اس سے ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کو اس نے تسلی دیئے اس کے لئے جتنے بھی قربانیاں اس کے بس میں تھی وہ انہوں نے کیے لیکن اپنے لئے ایک پیسہ بھی جمع نہیں کیا اور اس کی مثال یہ ہے کہ میرے جیسے آجز اور غریب بندہ وقالت میں تو اپنے لئے گھر بنا سکتا ہے لیکن لطیف لالہ کا آجز تک اپنا آگر نہیں ہے اس کے والد نے جو اس کو دیا ہے وہ ہے لیکن اس نے اپنے پیسے جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ہے غریبوں پہ یعنی سیاست میں وہ ان پہ قربان کر دیا ہے تو یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ ہم سارے لطیف لالہ کی کردار کو اپنائیں اور جو قربانیا اور جو محبت اور جو یعنی انسانوں کے ساتھ دوستی انہوں نے پائی ہے تو ہمیں بھی اس راستے پہ چلنا چاہیے کیونکہ انسان کا وجود جو ہے یہ تو کسی بھی وقت چلا جا سکتا ہے لیکن اس کا کردار کبھی بھی نہیں مرتا وہ پوری زندگی میں ہمارے لئے جنگ ہوگئے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ تو قرآن میں بھی ہے یا یواللزین آمنوا لَا تَقُولُ لِمَا يُقْتُ لَفِي سَبِيلِ اللَّهِ آموات یعنی ان لوگوں کے بارے میں یہ مت کہو جو اللہ کے راہ میں فوت ہو گئے تھا آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ فوت ہو گیا وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو شعور نہیں تو ہمارے شعور ماشاءاللہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک ایسے بزرگ کو جو ہمارے لئے ایک مشل راہ ہے ہم انشاءاللہ پوری زندگی میں اس کے کردار کو اس کے قربانیوں کو اور اس کے محبت کو ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جتنی بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ خائم دائم رکھیں گے بہت مہربانی شکریہ بہت مہربانی بہت مہربانی